موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والرسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بات ناظرین آئی پلس دینی ہلپلائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیدنا چاہیں تو سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنا سوال بھید سکتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم کو موصول ہوتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فیرست ہیں اس میں ویڈیو میں سے سے پہلے کچھ سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال السلام علیکم شیخ میرا نام زین کان ہے اور میں میرٹ سے بول رہا ہوں اور میرا سوال یہ ہے کیا صرف تحقیق کے لئے بائبل کو پڑھا جا سکتا ہے تاکہ اس سے عیسائیوں کو دعوت دی جا سکے کیا اس کے اندر توہید کی باتیں بھی موجود ہیں اور اس کے اندر اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت بھی دی ہوئی ہیں تو کیا اسے پڑھ کر عیسائیوں کو حوالہ دکھانے کے لئے پڑھا جا سکتا ہے آپ اس کی قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کریں جزاک اللہ بھائی صاحب کا سوال ہے ان کا پوچھنا یہ ہے کیا تحقیق کے لئے دوسرے مذہب کی کتاب پڑھ سکتے ہیں کی نہیں ان کو حوالہ دکھانے کے لئے بتانے کے لئے تو دیکھئے جانکاری کے لئے پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کوئی بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں قرآن و حدیث میں تو ایسا کئی نہیں ہے کہ آپ کوئی دوسرے مذہب کی کتاب نہیں پڑھ سکتے ہیں بلکہ خاص طرح جو آسمانی مذہب ہیں ان کے حوالے بھی قرآن میں کئی جگہ ہیں فی صحف ابراہیم و موسیٰ اور کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے حوالے دیئے ہیں پرانی کتابوں کے انجیل کے وغیرہ کے تو اگر کبھی حوالے کی ضرورت پڑھ جائے بات کرنے کی ضرورت پڑھ جائے کچھ دکھانے کی ضرورت پڑھ جائے اور کوئی ایسی چیز جو ہمارے اسلام میں ہے ان کی کتاب میں بھی ہے اور دونوں کو ساتھ لے کر کسی کے سامنے بات رکھنے کی ضرورت پڑھ جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے حوالے دیے جا سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ آج ہمارے بیچ بہت ساری لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو دیگر مذاہب کی کتابوں میں پورا تخصص رکھتے ہیں یعنی ان کی ایک ایک عبارت ایک ایک بات ریٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور صرف اسی کو مواد بنا کے دعوت دینے کی بات کرتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے نہیں پتا حدیث میں کیا ہے نہیں پتا یعنی قرآن اور حدیث سے زیادہ دوسری کتابیں سکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ طریقہ غلط ہے ایسا خطر مناسب نہیں ہے کہ آپ جو ہے قرآن بھول جائیں حدیث بھول جائیں اور دوسری کتابوں کے ماہر ہو جائیں اس کو کہتے ہیں نا قوہ چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کو دعوت دینے کے لئے آپ اپنا قرآن ہی بھول جائیں اپنا حدیث ہی بھول جائیں تو آدمی کو اپنے اسلام اپنے مذہب کی پوری معلومات ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں ضرور پڑتی ہے دوسرے مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی اس میں کوئی چیز تلاش کرنے کی تو گنجائش ہے کر سکتا ہے قرآن دوسرے میں ایسی کوئی معلومات نہیں ہے بلکہ قرآن میں جہاں جہاں پرانی کتابوں کے حوالے ہیں اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ آج بھی ہم حوالے دے سکتے ہیں یا اور بات ہے کہ ان حوالوں کی کوئی سند نہیں ہے یعنی کوئی گیارنٹی نہیں ہے کہ وہ چیزیں صحیح ہیں یا غلط ہیں اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کوئی گیارنٹی نہیں ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے ان کا کیونکہ اللہ رب العالمی نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی البتہ ہمارے مذہب سے اگر تائید ہوتی ہے تو غالب بمانی ہے کہ یہ آسمانی کی طرف سے انسان کی طرف سے نہیں لکھا گیا تو حوالے دیا جا سکتے ہیں پڑھا جا سکتا ہے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اپنا مذہب چھوڑ کے نہیں قرآن چھوڑ کے نہیں حدیث چھوڑ کے نہیں ایسا نہیں کہ برائے نام قرآن کی تین چار آیتیں ہاتھ کر لیا سب برائے نام ایک دو حدیث رٹ لیا برائے نام باقی پوری محنت دوسرے مذہب کی کتابوں کو پڑھنے میں ہو رہی ہے تو ایسا نہیں ہونے چاہیے آپ قرآن میں مہارت حاصل کیجئے حدیث یعنی اسلام کو پورا جانئے اس کے بعد دوسروں کو اسلام کی دعوت دیجئے یہ کہ آپ نہ کچھ پتا ہی نہیں نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث آتا کچھ نہیں آتا ہے اور وہ دوسری مذہب کی کتابیں اٹھا اٹھا کہ آپ دعوت کا نام میرے یہ ایک فیشن ہے اور کچھ نہیں یہ اسلام سے نواقف لوگ ہیں یہ اگر دعوت دیتے ہیں تو صرف لوگ اپنا ایک نام کی طرح سے ایک سرنیم کی طرح سے مذہب اپنا بدلتے ہیں ہج کل فیشن بن چکا ہے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں اسلام نہیں قبول کرتے جیسے سرنیم ہوتا ہے کسی کا خان ہوتا ہے انساری ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے جا کے گجٹ پیپر گنوا کے اپنا سرنیم چینج کرا لیتا ہے ایسے ہی شوق میں فیشن میں آدمی اپنا مذہب چینج کرتا ہے کل کو کچھ تھا آج مسلمان پرسوں کچھ پرسوں کچھ کیا تماشا ہو رہا ہے تو یہ سب انہی لوگوں کی ویسے ہو رہا ہے جنہوں نے دعوت کو ایک فیشن بنا کے رکھا ہے یعنی وہ خود نہیں جانتے اسلام کی بارے میں دوسروں کو کیا خاک اسلام کی تعلیم دیں کہ کیا خاک دعوت دیں گے جب خود نہیں پتا ہے تو صرف سرنیم اپنا بدلتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھیں ان میں کتنے سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے بعد قرآن حدیث کے ساتھ دن رات کھلوانا کرتے ہیں کبھی فیتن کی حدیث کی پیچھے پڑ جائیں گے کبھی اجماع کا انکار کرنا شروع کر دیں گے یعنی وہ اجماع جو قرآن حدیث سے ثابت ہے کبھی فلان جگہ ڈشاپ کرنا شروع کر دیں گے یہ ساری مسئبت کیوں آتی ہے کیونکہ ان کو بلانے والا ایک ناقص معلومات لے کر جو ہے ان کو اسلام کی طرح بلاتا ہے اور آنے والا بھی صرف وہی دیکھ کر آتا ہے باقی نہ بلانے والے کو نہ آنے والے کو کسی کو نہیں غرض ہے کہ پورے قرآن میں کیا ہے حدیث میں کیا اس سے کوئی مطلب نہیں دو تین ٹوپک اٹھا رکھا ہے اسی کے نام پر لوگوں کو بلاتا ہے اور اسی کے نام پر اسلام قبول کرواتا ہے اور نتیجہ ہوتا ہے کہ جب اس راستے سے کوئی مسلمان بنتا ہے تو ساری مسلمانوں کے لئے مصیبت بن جاتا ہے وہ ایک آئے دن ایک نہ ایک چیز کا انکار کرتا ہے یعنی پہلے سے آدمی تیار نہیں اسلام میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں یہ بندہ نہیں جانتا تھا پہلے اب اسلام ہونے کے بعد سنا کر رہے گا یہ بھی اسلام ہے تو کیا کرے گا سب ایک طرف سے سب کا انکار کرنا چروع کر دے گا تو خلاصیں ہیں کہ بھئی ضرور پڑے تو آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ ہے کہ قرآن حدیث چھوڑ کے اسے کی پیچھے پڑھ جانا یہ مناسب نہیں ہے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لئے واضح ہوگی ہوں گی آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میں توقیل انساری راج جھاڑکھن صاحب منجلہ سے بڑھ رہا ہوں میرا سوال ہے کہ قربانی کے گوست ہمارے یہاں تین حصہ کیا جاتا ہے پہلا حصہ گھر کے لئے دوسرا حصہ آسپروس میں باتنے کے لئے اور تیسرا حصہ سردار کے پاس جمع کرتے ہیں اس لئے سے تاکہ میرے گھر سے پانسو میٹر پورا یا پانسو میٹر پچھن کے اور دور ہونے کے قرآن باتنے میں لکت ہوگا اس لئے سردار کے پاس جمع کرتے ہیں تاکہ وہ پرتے گھر میں بانت سکے اس کوش کا بطرین اس پرکار کیا جاتا ہے تو یہ کیسا طریقہ ہے یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے یہ تین حصہ کرتے ہیں ایک اپنا کھانے کے لئے اور ایک پاس پڑوس میں بار دیتے ہیں اور تیسرا حصہ کسی کے پاس لے جا کے جمع کر دیتے ہیں تاکہ جو دور دراز رہنے والے لوگ ہیں وہاں تک پہنچا سکیں کہتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے تو دیکھیں قربانی کا گوشت خود کھائیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے پاس پڑوس کے لوگوں کو کھلائیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے دور دراز لوگوں میں بھی کسی کو دے دیں جو آپ کے علاقے کے ہوں آپ کے ایریے کے ہوں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے البتہ ہمارے یہاں یہ جو مشہور ہے اس کے برابر برابر تین حصے کرنا ہے ایک خود کھانا ہے ایک گفت کرنا ہے ایک صدقہ کرنا ہے تو ایسا نہیں ہے آپ جتنا چاہیں کھا سکتے ہیں جتنا چاہیں باٹھ سکتے ہیں اس میں کوئی ناب تل کے برابر برابر کرنا ایسا کچھ ضروری نہیں ہے تو آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ خود کھا رہے ہیں کچھ پاس پڑوس کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ رب العالمین نے بھی کہا ہے اللہ کے نبی سسم کے حدیث میں بھی ہے کہ کھاؤ اس کو اتیمو کھلاو بعد روایتوں میں تصدقو صدقہ کرو بلکی ودہ خیرو اس کو اسٹور بھی کر سکتے ہیں اس کو زخیرہ بھی کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے خود کھا رہے ہیں دوسروں کو کھلا رہے ہیں یا کسی ایسے آدمی کے حوالے کر رہے ہیں جو دوسروں تک پہنچا دے آپ نہیں پہنچا پا رہے ہیں تو وہ پہنچا دے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ان فراج دور پر بھی دیکھیں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے آس پاس سے کوئی آدمی کہیں جا رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو تھیلی تھما دیتے ہیں کہ بھئی آپ وہاں جا رہے ہو وہاں ایک گھر ہے وہاں پہ بھی دے دینا تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اور میرے دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم سیکھ میں یوپی کے گاجیپور بارہ گاؤں سے بول رہا ہوں میرا نام عمران ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ میں گاڑی چلاتا ہوں اور مجھے پانچو اک کا نماز گاڑی میں ہی بیٹھ کے پڑھنا پڑتا ہے اور مجھے جگہ نہیں مل پاتا ہے کہیں ایسا مسجید وغیرہ ہمیں لائن کا گاڑی ہے کہیں بھی آنا جانا انڈیا میں کرتا رہتا ہوں تو اس کے بارے میں مجھے بتائیں اس کے لئے کیا بہتر رہے گا یہ ہمارے بھائی ساپ کا سوال ہے یہ ٹرینڈ کے ڈرائیور معلوم ہوتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ گاڑی چلاتے رہتے ہیں تو نماز کیسے پڑھیں گے تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر ایسا ممکن ہے گاڑی تو یہ رکتی بھی ہوگی اس کے اسٹاپ ہوگا تو اگر ایسا ممکن ہے کہ اسٹاپ کے وقت یعنی جب گاڑی رکتی ہے دس منٹ پندرہ منٹ کے لئے تو اس وقت آپ جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھا موقع ہے آپ گاڑی سے اتر کے خبلہ معلوم کر کے اور جو ہے پانچ چھ منٹ میں آپ مختصر نماز پڑھ سکتے ہیں تو کوشش یہ ہی ہونی چاہیے اگر یہ ممکن ہے تو کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنے کی کوشش کریں اس میں یہ آسانی بھی ہے کہ اگر آپ کو خطرہ ہے کہ لمبا جانا ہے تو دو نمازوں کو ایک اٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے زہر کو اور اثر کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں یعنی زہر کا وقت ہے تو زہر کے ٹائم زہر پڑھ کے ساتھ میں اثر بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے مغرب اور عشاء کو بھی ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا تو مغرب میں پڑھ لیں مغرب عشاء یا عشاء میں مغرب عشاء پڑھ لیں ایسے زہر اثر یا تو زہر کے وقت اثر بھی پڑھ لیں یا اثر کے وقت زہر پڑھ لیں تو جمع بینہ سلاتین اس کو کہتے ہیں اس کو جمع حقیقی کہتے ہیں جمع حقیقی جمع حقیقی یہ بھی جائز ہے درست ہے شیخ علبانی رحملہ نے سہیہ میں اس پر تفصیل سے بحث کی ہے کہ اگر دو تین جگہ ٹرین ڈک رہی ہے تو آپ وہاں پہ دس منٹ نکال کے آرام سے دو نماز ایک اٹھان پڑھ سکتے ہیں اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے یعنی نمازوں کے وقت میں بہت لمبا آپ کو چلنا پڑتا ہے کوئی راستہ نہیں ہے تو دیکھیں اسلام بہت آسان ہے فتق اللہ مستداتم جتنا ہو سکے تقویہ اختیار کرنا چاہیے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نماز کو چھوڑ دیجئے جس حالت میں بھی آدمی ہے اس حالت میں نماز پڑھیں نماز چھوڑنے کی بات نہیں کہیے کہیں بھی اسلام میں آدمی کسی بھی حالت میں ہو اور جیسا بھی اس سے بن پڑتا ہے اسے نماز پڑھنا چاہیے تو اگر چلتی ٹرین میں بھی آپ کو نماز پڑھنا پڑے تو آپ نماز پڑھیں اور کوشش کریں کہ قبلہ جو ہے آپ کے سامنے ہو اور اگر جو ہے تمام تر کوشش کے باوجود بھی اس میں کامیابی نہیں ہوتی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا چاہیے تو اگر کوئی صورت ممکن نہیں ہے تو آپ ٹائم پتا کرنے نماز کا ہر نماز کے وقت جس طرح بھی ممکن ہو کھڑے ہو کے یعنی رکو سجد سب ملا ہے تو بھی ٹھیک ہے یا بیٹھ کے کسی طرح بھی ممکن ہو آدمی ٹرین میں ہے پلین میں ہے کہیں بھی ہے اگر نماز کا وقت ہو گیا تو بہتر یہ ہے کہ اسے پڑھ لینا چاہیے کیونکہ اگر وہ بیلنس کر کے رکھے گا کہ نہیں بعد میں جا کے پڑھ لوں گا تو بعد میں کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ زندہ رہے گا کہ نہیں اس لئے قرآن و حدیث میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ نماز کو جو ہے بیلنس کر کے رکھو یعنی پورے دن کی نماز چھوڑ دو لاشٹ میں پڑھیں گے خاص طور سے سفر میں سفر ایک خطرناک چیز ہے اس میں بھی آدمی کے ساتھ کیا کچھ ہو جائے کوئی کہاں نہیں جا سکتے تو کبھی بھی نہیں کہا سکتا لیکن سفر ہو گرہ میں اور زیادہ خطرات ہوتے ہیں تو اس لئے نماز کو چھوڑنے یا اس کو ڈیلے کرنے یا اس کو پورے دن بھر کی چوبیس ہنٹے کی نماز مؤخر کر دینے کا خیال نہیں کبھی کسی وقت بائی چانس کبھی کچھ ایسا ہو جائے کوئی بہت امرجنسی ہے تو اس کے لئے ممکن ہے کبھی کبار کے لئے ہو سکتا لیکن ایک آدمی روزانہ سفر کرتا ہے اب روزانہ نماز مؤخر کرے تو یہ مناسب نہیں ہے جیسا بھی ہو سکتا ہے آپ نماز کو پڑھیں جس طرح بھی آپ کے لئے ممکن ہے وقت ہو گیا آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چکے گا آپ پتہ کریں کبلا کیس طرح وقت ہو جائے اور جیسے آپ پڑھ سکتے ہیں نماز پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا کیونکہ اللہ رب العالمین کسی بھی شخص کو ایسی بات کا مکلف نہیں کرتا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا ہے امید ہے کہ آپ کا جوہر مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میرا نام حسن نام ایمیل اچدی امین کو اہلین سے بات کر رہا ہوں میرا سوال ہے کہ جنازے کے نماز کے بارے میں کسی آدمی کی وفات ہوئی تو جنازے کے نماز پڑھ کے اس کو دفن کیا گیا پھر ایک دن کے بعد اس کے رسیدار نے پھر ان کے لیے جنازے کے نماز سب آدموں کو بلائے کے مسجد میں پڑھی یہ صحیح ہے یا غلط ہے ذرا وادی کر دیجئے گا یہ جنازے کے نماز دفن کرنے سے پہلے پڑے جاتے ہیں اور یہ جو نماز پڑی ہے مسجد میں تو دفن کرنے کے بعد پڑی ہے یہ بھی صحیح ہے یا غلط ہے بے وادہ کر دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ برکات یہ ہمارے ایک مہمی صاحبہ ان کا دو سوال ہے ایک یہ کہ کسی کی وفات ہوئی اس کو دفن کر دیا گیا دفن کرنے کے بعد کچھ ان کے رشدار آئے انہوں نے مسجد میں جماعت بنا کے نماز جنازہ پڑی تو پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسا ہے دوسرا سوال یہ کر رہے ہیں کہ جنازے کی نماز تو دفن سے پہلے ہوتی ہے یہ دفن کے بعد جنازے کی نماز کونسی ہے تو دیکھیں دونوں سوالوں کا جواب یہ ہے کہ دفن کے بعد بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے جو پہلا پاتھ ہے آپ کے سوال کا کہ کچھ لوگوں نے دفن کے بعد رشداروں نے آکے نماز جنازہ پڑھیے تو اس کی گنجائش ہے کہ اگر کوئی جنازہ نہیں پڑ سکا اسے بعد میں پتا چلا اور وہ پہنچ رہا تھا پہنچ نہیں سکا یا کسی وجہ سے قبرستان نہیں جا سکا جیسے آج کل کرونا کا معاملہ ہے کہیں کہیں پہ سخت پابندی ہے کہ قبرستان میں تین چار لوگوں کے علاوہ زیادہ نہیں جا سکتے تو کرونا کا کوئی پیشنٹ ہے اس میں موت ہوئی ہے تو بہت زیادہ لوگوں کو اجازت نہیں ہوتی اس کے ساتھ قبرستان جانے کی تو ایسی حالت میں اگر کچھ رشتدار لوگ مسجد میں اکٹھا ہوکے جنازہ پڑھ رہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے پڑ سکتے ہیں مسجد میں جنازہ جو نہیں پڑ سکے کسی وجہ سے کسی عذر کی بنا پڑ ایسا نہیں کہ کوئی عذر نہ ہو اور ایسی شوق میں باری باری آئے پڑھتے جائیں کہ کل ہم فلا لوگ پڑھیں گے پرسو فلا ایسا نہیں ہے بھئی سب پڑھنا چاہتے تھے لیکن کسی وجہ سے کہیں پھس گئے کوئی بات ہو گئی نہیں پہنچ پائے کوئی مسئلہ ہو گیا تو اب اگر وہ بعد میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں آپ کے سوال کا جو دوسرا پارٹ ہے کہ نماز جنازہ تو تدفین سے پہلے ہیں یہ بعد میں کیوں ہے تو بے شک نماز جنازہ تدفین سے پہلے ہیں لیکن تدفین کے بعد بھی گنجائش ملتی ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی چھوٹ گیا اس کو پتا نہیں چلا یا وہ آنا چاہتا تھا لیکن دیر سے پہنچا تدفین کے بعد پہنچا تو تدفین کے بعد بھی جنازہ پڑھنے کی گنجائش ہے آپ کے سوال کا یہ جو دو پارٹ ہے دونوں کا میں نے جواب دیا کئی دریلے ہیں لیکن ایک مشہور دریلے صحیح بخاری کی ہے کہ اللہ کے نبی میں جھاڑو لگائے کرتی تھی اچانک ان کا انتقال ہو گیا تو صحابے کرام نے ان کو رات ہی ملے جا کے دفن کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع نہیں دی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آتے جاتے نوٹس کیا کہ یہ عورت جو جھاڑو لگاتی تھی یہ نظر نہیں آ رہی کوئی دل سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ عورت کہاں گئی جو جھاڑو لگاتی تھی تو صحابے کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو انتقال ہو گیا ہم نے تو اس کو دفن کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں مجھے اطلاع کیوں نہیں دی تو صحابے کرام رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رات کا معاملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ بخاری کے بھی یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ تدفین کے بعد بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے تدفین کے بعد بھی کیونکہ اس عورت کو دفن کیا جا چکا تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کیا تو یہ دلیل ہے کہ تدفین کے بعد بھی نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں تو آپ جو دوسرے نمبر پر پوچھ رہے ہیں تو اس کی یہ دلیل ہے کہ دفن کے بعد بھی نمائی جنازہ پڑھ سکتے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے ایسی ایک اور مشہور روایت ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نمائی جنازہ پڑھی تھی سب کو جمع کر کے اور ظاہر ہے کہ کسی اور علاقے میں اس کی وفات ہوئی تھی تو اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہاں لوگوں کو جمع کر کے جنازہ پڑھاتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کبرستان میں ہی جا کے نماز جنازہ پڑھی جائے اگر کوئی دشواری ہے کوئی ماں نہیں ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی عذر ہے تو کبرستان آدمی نہیں پہنچ پا رہا ہے اور جنازہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ایریے میں اپنے علاقے میں بھی جنازہ پڑھ سکتا ہے تو یہ اور جیسی کچھ احادیث ہیں جن سے یہ دلیل ملتی ہے کہ تدفین کے بعد بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو بروقت پہنچنا چاہتے تھے کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکے کسی عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تو وہ اگر بعد میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو آپ نے جہاں کا واقعہ ذکر کیا ہے شاید ان کے ساتھ ایسا ہی کوئی معاملہ رہا ہوگا انہوں نے دوسرے دن نماز جنازہ پڑھا پہلے دن نہیں ان کو اطلاع ملی یا نہیں پہنچ سکے یا کوئی کرونا وغیرہ کہ کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو کسی عذر کی بنیاد پر اگر ان لوگوں نے دوسرے دن نماز جنازہ کہیں اور پہ مسجد میں یا کہیں پہ بھی جا کے پڑھ لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اس کی گنجائش ہے اللہ عالم امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگی ناظرین یہ کچھ سوالات تھے ویڈیو میں اب ہم آگے بڑھیں گے ہمارے فاس آوڈیو میں بھی کئی سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے کیا اس کی نظر ہم پر ہے اور کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جائز ہے کیا انظر حالانہ کہنا جائز ہے اس کی وضحت کیجئے یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور اسی طرح سے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ ہم کہہ سکتے ہیں یا انذر حال لنا ہم کہہ سکتے ہیں کہیں تو دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو قرآن میں بہت ہی واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّكَ مَئِتُن وَإِنَّهُمْ مَئِتُن کہ اے نبی آپ فوت ہونے والے ہیں آپ کو موت آنے والی ہے اور لوگوں کو بھی موت آنے والی ہے سب کو مرنا ہے سب کے لئے موت ہے تو موت سے کسی کو مفرنے اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہے اس قائدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی اور آپ اس دنیا سے گئے جیسا کہ قرآن میں بہت ہی کلیر ہے اور صحیح بخاری کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو لگا کہ نہیں آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے تو وہ تو باقاعدہ تلوہ لے کر کھڑے ہوئی ہے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی کے وفات ہو گئی تو میں اس کو مار دوں گا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ آیا سننے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونا اس دنیا سے جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ چیز بہتر ہے سعی بخاری وغیرہ ہی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا میں اور رہے چاہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جائے لوگ کہتے تھے کہ یہ کیوں رو رہے ہیں بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بندے کا تسترہ کر رہے ہیں لیکن بعد میں اس واقعے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تب لوگوں کو پتا چلا کہ اب بھر صدیق رضی اللہ عنہ اس بات کو سمجھ گئے تھے ہم سمجھ نہیں پائے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ بہتر ہے کہ آپ اس دنیا سے چلے گئے دنیا تو مومن کے لئے قید خانہ ہے یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحی بخاری قیدی سے کن فی الدنیا کا انہ کا غریب دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے تو یہ دنیاوی زندگی یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا یہ انبیاء کی خواہش نہیں ہوتی ہے انبیاء کی تمنہ نہیں ہوتی ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ رہیں بلکہ انبیاء علیہ وسلم کا جب وقت آتا ہے تو وہ تیار ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں یہاں مزید رہنا وہ پسند نہیں کرتے ہیں تو خلاصہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آ چکی ہے اور آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں آپ باہیات نہیں ہیں اور آگے آپ نے یہ کہا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہم پر ہے یعنی کیا آپ حاضر و ناظر ہیں ہم کو دیکھ رہے ہیں سب کو دیکھ رہے ہیں تو دیکھئے اس طرح کے خیالات کچھ لوگوں کے ہوتے ہیں لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ نہیں دیا ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دیکھ رہے ہیں بلکہ یہ تو اللہ رب العالمین کی خوبی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ رب العالمین سب کو دیکھ رہا ہوتا سب کے بارے میں جان نہ ہوتا اور آگے آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار سکتے ہیں کہ لوگوں کو سکھائیں کہ صرف اللہ حرب العالمی کی عبادت کریں صرف اللہ کو پکاریں بلکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے سب کا مقصد یہی سکھانا تھا لوگوں کہ اللہ کو پکارو صرف اللہ کی عبادت کرو تو انبیاء رسول اس مقصد کے تحت نہیں آئے تھے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افاد کی بعد کوئی شخص یا رسول اللہ کہہ کر نبی کو پکارتا ہے یا کہتا ہے انذرح لنا اے نبی ہمارا حال دیکھی ہم پر رحم کیجی تو وہ نبی سے مدد مانگ رہا ہے انبیاء سے مدد مانگ رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تعلیم نہیں دی ہے بلکہ انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے شرک کو مٹانے کے لیے توحید کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے تو آپ کی بیست ہوئی تھی لیکن یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نبی جس مقصد کو لے کر آئے اور جو تعلیم دی لوگوں کو وہ تعلیم بھولا دی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصاف نہ کیا جائے یہ مناسب نہیں تو یہ جو آپ نے پوچھا کہ اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھ رہے ہیں یا یا رسول اللہ ہم کو پکارنا چاہیے یا مدد مانگنا چاہیے تو یہ ساری باتیں غلط ہیں بلکہ مدد کے لیے پکارنا کسی کو بھی چاہے وہ نبی ہو رسول کسی کو بھی مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہے جو کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا صرف اللہ رب العالمی کو پکار سکتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ شرک ہے جو کبھی معاف نہیں ہو سکتا اللہ تعالی ہم سب کو شرک و بیداد سے محفوظ رکھے آمین امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لیے واضح ہو گئے ہوں گی ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہم پھر ایک بار آپ کے سامنے ماضح کہہ دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیدنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسی نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھید سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں ملتے ہیں ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے دیں دھیان رہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں ناظرین آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال اسلام علیکم میں عبدالواحد بولا ہوں لڑکا کو مہندی لگانا ہاتھ میں کیسا ہے یہ ایک بھائی صاحب ہیں جو پوچھ رہے ہیں کہ لڑکا کو مہندی لگانا کیسا ہے حدیث کی روشنی بتائے حدیث میں اللہ کے نبی صاحب نے لعنت بھیجی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں تو جو بھی مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں یا جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں ان پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے اور ہاتھوں میں مہندی لگانا یہ عورتوں کا کام ہے یہ مردوں کا کام نہیں یہ عورتوں کا کام ہے اس لئے جو لڑکے لوگ ہیں ان کو میدی نہیں لگانا چاہیے کیونکہ اس میں عورتوں کی نقالی ہے عورتوں کی نقالی کرنے والے مردوں پر اللہ اکنم بسم نے لانت بھیجی ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے صدام حسین اور میں بیہار کر رہنے والا ہوں سیوانجلہ سیکھ میرا سوال ہے کہ یہ محرم میں تازیہ بنانا ڈھول باجانا اور چوترے پر کھانا لے جائے کر رکھ کر فاتحہ کرانا یہ صحیح ہے یا غلط ہے ہمیں جواب دیئے سیکھ السلام علیکم یہ صدام بھائی ہیں سیوانجلہ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ محرم میں تازیہ بنانا اور کئی چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا یہ کیا ہے تو بھائی یہ ساری چیزیں بدعات ہیں صحیح مسلم کی بڑی مشہور عدیث ہے جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے بتائی ہوئی طریقے کے مطابق نہیں ہے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے جو ہماری تعلیم کے مطابق نہیں ہے جس پر ہماری تعلیم نہیں ہے تو یہ بدعات ہیں کہ دین کے نام پر دین کے حوالے سے دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لینا صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے جس نے ہمارے اس معاملے میں دوسری کتب کی روایتیں ہیں جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی مالی سمینوں جو پہلے سے دین میں نا تھی فورد انہوں دیجیکٹر ہیں تو یہ سب بدعات و خرافات ہے یہ حدیث بہت ہی واضح ہے کہ دین میں جو چیز پہلے سے نہیں تھی اسے بعد میں آئیڈ نہیں کیا جا سکتا یہ محرم میں جو کچھ آپ نے ذکر کیا یہ تازیہ بنانا اور یہ کھانا بنانا اور یہ سب کرنا تو یہ سب عبادت کا معاملہ ہے کہ آدمی اس کو دین سے جوڑ کر کرتا ہے اس لئے یہ چیزیں درست نہیں ہیں کیونکہ دین کے معاملے میں عبادت کے معاملے میں کوئی بھی کام کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ کام قرآن مجید سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہو یہ ساری چیزیں ثابت نہیں ہیں اور افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ جو چیزیں ثابت ہیں اسے فراموش کیا جا رہا ہے اس پر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے محرم میں آشورہ کے دن روزہ رکھنے کی ترغیب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی تعلیم دیئے آشورہ دس محرم کو روزہ رکھنے کی تعلیم دیئے لیکن یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بہت سائے لوگ سب سے زیادہ کھانے پینے کا احتمام دس محرم ہی کو کرتے ہیں جس دن روزہ رکھنے کی تعلیم ہے اس دن کھانے پینے کا احتمام یہ بڑی ہی عجیب و غریب بات ہے جو ثابت ہیں وہ نہیں کریں گے جو نہیں ثابت ہیں وہ کریں گے تو جو کچھ آپ نے پوچھا ہے یہ قرآن دوسرے ثابت نہیں یہ بیدات ہے ان سے اجتناب کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو ان بیدات و خرافات سے محفوظ رکھے آمین امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شیخ صاحب شیخ صاحب میرا سوال ہے کہ میں دکان ڈال کر کے گالی کا جو انسورینس ہوتا ہے وہ کرنا چاہتا ہوں انسورینس سے جو کر کے ہم گاڑیوں کے انسورینس جو کریں گے اس سے جو ہم پیسہ کمائیں گے وہ پیسہ حلال ہے یا حرام ہے گجاری سے آپ سے سوال پر بجات کر دیجئے یہ بھائی صاحب ہیں یہ سوالیں کر رہے ہیں کہ کوئی گاڑی لے کے اس سے کمائی کرنا چاہتے ہیں شاید کوئی سوالی و گیرہ گاڑی جیسے بس ہے یا کچھ آٹو ہے کوئی بھی گاڑی یہ لینا چاہتے ہیں جس سے یہ کمائی کریں گے اور گاڑی کے لیے انسورنس بھی ان کو لینا ہوگا کیونکہ یہاں پہ انسورنس اجباری ہے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ کمائی حلال کی ہوگی یا حرام کی تو دیکھیں وہ کمائی حلال کی ہوگی یا کمائی حرام کی نہیں ہوگی اور گاڑی کے لیے انسورنس کا جو معاملہ ہے یہ اجباری ہے اس سے مفر نہیں ہے اس سے آدمی بچ نہیں سکتا ہے وہ ضروری ہے ہاں اگر کوئی ایسا انسورنس کا سسٹم ہو جو ضروری نہ ہو تو اچھی ناجائز ہوگی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو جو انسورنس گاڑی چلانے کے لیے لازم قرار دے دیا گیا ہے تو مجبورن اس کی گنجائش ہے اب آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ یہ جو مجبوری میں آپ نے انسورنس کروایا ہے تو کل کو اگر کوئی مسئلہ ہوا گاڑی خراب ہوئی کوئی بات ہوئی ایکسیڈنٹ ہوا گاڑی کچھ بھی ڈیمیج ہوا تو آپ وہ فائدہ نہیں لے سکتے ہاں اتنا لے سکتے ہیں جتنا آپ کا پیسہ لگا ہے بلا وجہ انسورنس میں اتنا پیسہ آپ لے سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں لے سکتے ہیں تو مجبوری میں انسورنس کرانا پڑتا ہے اس لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گاڑی دینے کے بعد جو کمائی ہے وہ حرام کی ہے وہ کمائی جائز ہوگی البتہ جو انسورنس کا معاملہ ہے یہ جو ہے ناجائز اور حرام ہے مجبوری میں اس کی گنجائش ہے لیکن آدمی اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے جتنا لگایا ہے اتنا اگر وہ سننا چاہے تو سن سکتا ہے اس سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جی میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے سعودی عرب میں یا ادرس کنٹریز میں دبائی وغیرہ جہاں مرد مرد سے جو بوسا لیا جاتا ہے کیا یہ بوسا لینا جائز ہے جو ایک مرد دوسرے مرد سے بوسا لیتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہم انڈیا میں بہمیں دو نحنے بچوں کو جو بوسا لیا جاتا ہے یہ جو ہے کتنی عمر تک یا کتنی بچے کی ایج کے عمر تک ان کو بوسا لینا جائز ہے اور کتنی عمر کے بعد بوسا لینا ناجائز ہوتا ہے قرآن دیسیس کا جواب تھی السلام علیکم ورحمت اللہ یہ ہمارے بھائی صاحب کا سوال ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بعض عرب ممالک میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی آدمی کا بوسا لیتا ہے یعنی کسی سے ملاقات کیا تو اس کے چہرے پر بوسا دیتا ہے تو کیا یہ درست ہے کی نہیں تو دیکھیں اس بارے میں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ آدمی اگر آدمی کو بوسا دیتا ہے تو یہ درست ہے اس سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ اس میں ایک چیز ہوتی ہے شہوت کہ اگر آدمی کے ذہن میں فطور ہے یعنی وہ شہوت کے ساتھ بوسا دیتا ہے چاہے آدمی ہو اس کا دوست ہو کوئی بھی ہو تو اس کی پیچھے اگر شہوت چھپی ہوئی ہے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے دنیا میں کوئی بھی آدمی اس کو جاہز نہیں کہتا شہوت کے ساتھ جیسا آدمی اپنی بیوی کو بوسا دیتا ہے اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کی گنجائش کوئی نہیں دیتا علماء اس کو جاہز نہیں کہتے لیکن اگر یہ معاملہ نہ ہو بلکہ ایک آدمی ایسے ہی اپنے دوست کو بوسا دینا چاہتا ہے بعد میں ملاقات ہوئی ہے اسے ملا ہے سفر سے آیا ہے تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے اور ان کی دلیل ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک صحابی آئے تو اللہ کے نبی سم اٹھے اور آپ نے ان کے چہرے کو بوسا دیا تھا لیکن یہ روایت ضعیف ہے یہ روایت صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے تو کچھ علماء اس کے قائل ہیں کہ اس کی گنجائش ہے اگر شہوت نہیں ہے تو اس کی گنجائش ہے یعنی ایک دوست اپنے دوست کو بوسا دے سکتا ہے ایک آدمی سفر سے آیا ہے تو دوسرا آدمی اس کو بوسا دے سکتا ہے یہ بعض علماء کی راہ ہے لیکن کچھ علماء کی راہ یہ ہے کہ اس کی گنجائش نہیں ہے یعنی ملاقات کے وقت یا کوئی سفر سے آ رہا ہے تو بوسہ دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور شیخ علمانی رحم اللہ نے دلیل کے طور پر ایک روایت نکل کی ہے جو بہت ساری کتبیں احادیث میں سوران ترمیز کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ قل رجل ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم الرجل منہ یلقا اخاؤ ہم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی سے ملتا ہے او صدیقہ یا اپنے دوست سے ملتا ہے تو اپنے بھائی سے ملتا ہے اپنے دوست سے ملتا ہے کیا اس کے لئے جھکے گا وہ قال اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ملاقات کے وقت ملتے وقت جھکنا نہیں ہے اس کے بعد کہا اللہ کے نبی سلم سے پوچھا کہ پھر کیا اس سے چمٹ کر اس کو بوسا دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں پھر کیا اس کا ہاتھ پکڑ کے مسافہ کرے گا قال نعم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں ہاتھ پکڑ کے مسافہ کرے گا اب اس میں ایک لفظ یہ بھی ہے کہ وہ یقبل ہو کیا اسے بوسا دے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تو الشیخ البانی رحم اللہ نے اس حدیث کو دلیل بنائی ہے اور کہا ہے کہ یہ بوسہ لینا جو رائج ہے لوگوں میں یہ غلط بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور شیخ علمانی رحمہ اللہ کی بات مضبوط لگتی ہے ہماری نظر میں وہی بات بہتر لگتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اس لئے ایسا نہیں کرنا چاہیے رہی وہ روایتیں ہیں بعض علماء جو اس کی گنجائش دیکھتے ہیں تو وہ جو روایتیں ہیں وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں وہ روایتیں ضعیف ہیں جن کو علماء نے دلیلی بنایا ہے البتہ ان علماء نے بھی یہ بھی ذہن میں رکھے کہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے بوسہ دینا وہ بھی کہتے ہیں مقروع کیونکہ ان کے سامنے یہ دونوں روایتیں ہیں جواز کی جو روایتیں جو شیخ علمانی رحمہ اللہ نے جن کو ضعیف کہا وہ ان کی نظر میں صحیح ہے لیکن چونکہ یہ ممانیت کی روایت ہے اس لئے دونوں میں تطویق یہ دیتے ہیں کہ ممانیت جو ہے کراہت پر دلالت کرتی تو جو لوگ جائز کہتے ہیں وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے شیخ بن باز رحمہ اللہ سے بھی پوچھا گیا کہ آج کل یہ بہت عام ہے کہ کوئی آدمی کسی کو مل کے اس کی گال پہ اس کے موں پہ بوسہ دیتا ہے تو یہ کیا ہے تو شیخ بن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ گال اگرہ پہ بوسہ دینا یہ مناسب نہیں ہے اس کو بوسہ دینا ہی ہے تو پیشانی پہ بوسہ دے یہاں پہ بوسہ دے تو علماء نے اس کو پسند نہیں کیا ہے اور شیخ بن باز رحمہ اللہ نے تو کوئی گنجائش نہیں دیا شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے کہ بھئی وہ حدیث ضعیف ہے جس حدیث سے علماء نے جواز کی دلیل یہ وہ حدیث ضعیف ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانیت موجود ہے آپ سے میں منع فرمایا ہے تو جب منع فرمایا ہے تو اصل وہی ہے بلکہ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ وہ ربائت جس سے لوگ جواز کشید کرتے ہیں اگر ان کو صحیح بھی مان لیا جائے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہوگی عام لوگوں کے لئے اس کی اجازت نہیں ہے تو یہی بات مناسب لگتی ہے کہ یہ بوسے وغیرہ سے بلکل پرہج کیا جائے اگر کسی سے ملاقات کرتا ہے تو وہ مسافہ کرے ہاتھ ملائے اور یہی صحابہ کرام کا طریقہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ایک دوسرے سے مل دیتے تو مسافہ ہی کرتے تھے یہ بوسہ لینے ہے ایک دوسرے کو یہ سب صحابہ کرام سے نہیں ملتا ہے اس لئے شیخ خلوانی رحمہ اللہ کی جو بات ہے وہ ہماری نظر میں زیادہ مناسب ہے زیادہ بہتر ہے اور آخر میں جو آپ نے پوچھا کہ چھوٹے بچوں کا کب تک معاملہ ہے تو یہاں بھی یہ بات ذہن میں رہے کہ شاوت کی اگر بات آتی ہے تو اس میں کوئی قید نہیں ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے چھوٹا بچہ بھی کچھ بڑا ہوتا ہے تو وہاں بھی شیطان جو ہے کبھی کبھی پیچھے پڑ جاتا ہے تو اس کی گنجائش نہیں ہے البتہ شاوت نہیں ہے تو چھوٹے بچوں کا معاملہ مستثنہ ہے چھوٹے بچے ہیں تو ان کا معاملہ الگ ہے ان کے بارے میں کوئی حدیث ایسی نہیں آئی ہے یہ جو حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا فرمایا ہے اس حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ وہ بڑے لوگوں کے بارے میں چھوٹے لوگوں کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ہے اس لئے چھوٹے بچوں کا اگر کوئی بوسہ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اور جو آپ نے عمر پوچھی ہے وہ عمر ان کا وہی ہے جب تک بچہ بالگ نہیں ہے جوان نہیں ہوا ہے وہ بچہ ہی ہوتا ہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے بالگ ہو گیا تو پھر وہ جوان ہو گیا معاملہ الگ ہو گیا جب تک جوان نہیں ہے بالگ نہیں ہے تب تک وہ چھوٹا ہے سوار ہے شاوت کا معاملہ ہے تو وہ بچے کے ساتھ بھی ایسی حرکت کرنے سے اشتناب کرے تو یہ تفصیل ہے آپ کے جواب میں امید ہے کہ اتنی بات آپ کے لئے واضح ہوگی آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں امید ہے کہ آپ با خیر ہوں گے ایک سوال ہے جیسے کہ جمعہ کے دن دورانی خدبہ ٹیک لگا کر بیٹھنا درست ہے یا نہیں ہے تو شاید کے محترم دلیل دیں یا حدیث دیں برائے مہربانی یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعہ کے دن ٹیک لگا کر بیٹھنا درست ہے کی نہیں درست ہے تو دلیل دیں دیکھیں جمعہ کے دن ٹیک لگانے سے مطلق آپ نے کوئی تفصیل نہیں دیے کہ ٹیک سے آپ کی کیا مراد ہے شاید آپ کی مراد یہی ہے کہ اگر کوئی دیوال سے پیٹھ کو لگا کے ایسے بیٹھتا ہے ٹیک لگا کے ہو سکتا آپ کی مراد یہی ہو کیونکہ عام طور سے ٹیک لگانے کا مطلب ہی لیا جاتا ہے تو اگر دیوال یا کھمبے ستون وغیرہ سے کوئی آدمی سے ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے تو یہ کیسا ہے یہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں جمعہ کے دن اصل مطلب یہ ہے کہ آدمی غور سے سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خدوا دیتے تھے تو صحابہ کرام غور سے سنتے تھے اور جمعہ کے دن اتنا پابند کیا گیا ہے سامین کو کہ وہ اگر کوئی کہیں جھگڑا ہو رہا کوئی بدنظمی ہو رہی ہے تو وہاں بھی امام کو حق دیا گیا ہے کہ وہ بولے اور خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے جمعہ کے دن یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ جمعہ کے دن آدمی کو اس انداد میں بیٹھنا چاہیے جو شریف لوگوں کا انداز ہے اور جو سستی و کاہلی کی طرف نہیں لے جاتا ہے تاکہ جمعہ سننے میں اور باتیں محفوظ کرنے میں کوئی دکت نہ ہو کوئی مشکل نہ ہو اس لئے ایسا طریقہ نہیں اپنونا چاہیے جو سستی کے طرف لے جائے حدیث میں بیٹھنے کی صفت کے بارے میں ایسی کوئی تفصیل وارد نہیں ہے یعنی حدیث میں ایسا نہیں کہ کس طرح بیٹھنا ہے کس طرح نہیں بیٹھنا ہے حدیث میں ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے کہ خطبہ سنتے وقت کس پوجیشن میں آپ کو بیٹھنا ہے حدیث میں کوئی تفصیل نہیں ہے کوئی ذکر نہیں ہے البتہ سامے کس طرح سے خطبہ سنے اس تعلق سے جتنی روایات ہیں ان سب کو اگر ہم ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو نتیجہ یہ نکل کر آتا ہے کہ سامے کو یعنی جو خطبہ سننے والا ہے اس کو یہ ترگیب دی گئی ہے کہ وہ اس انداز سے رہے کہ خطبہ سکون سے سنے اس کو سمجھ میں آئے وہ خطیب کو ڈشٹب نہ کرے اور خود بھی بیدار رہے تو ان تمام حدیث کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اس پوزیشن میں بٹنا چاہیے جس میں خشو خضو حاصل ہوتا ہوں اور اگر ٹیک لگا کر بیٹھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز سستی کے طرف لے جانے والی چیزیں اس لئے یہ طریقہ مناسب نہیں ہے ایک بار فدو رادو کی احادیث میں کوئی کیفیت وارد نہیں ہے لیکن احادیث کا مفہوم یہ بتاتا ہے کہ وہ طریقہ اپنانا چاہیے بیٹھنے میں جس سے خشو خضو حاصل ہو کیونکہ وہ بیٹھنا بھی عبادت ہے اب ٹیک لگا کے آدمی بیٹھے گا تو وہ سستی کے طرف مائل ہو سکتا ہے اس لئے یہ طریقہ مناسب نہیں اللہ یہ کی کوئی مجبور ہے کوئی معذور ہے بیمار ہے کوئی مسئلہ ہے تو وہ ٹیک لگا کے بیٹھ سکتا ہے کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے اس کا معاملہ لگے لیکن جو آدمی تندرس ہے ٹھیک 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 ہے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں یہ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ شادی کی رات جب عورت ہیلز سے ہوتی ہے دلان ہیلز سے ہو تو کیا دلہ اکیلے نماز پڑھ سکتا ہے یعنی بھائی صاحب کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ شادی کے وقت پہلی ملاقات میں میاں بیو کو مل کے دو رکعت نماز پڑھنا چاہیے تو پوچھ رہے ہیں کہ اگر وہ ہیلز کے عالت میں تو نماز تو پڑھ نہیں سکتی تو کیا وہ اکیلے پڑھے گا ارے بھائی صاحب اگر وہ ہیلز کے عالت میں ہے تو وہ دن کیوں منتقب کیا یعنی شادی کے لیے وہ دن وہ رات کیوں منتقب ہوئی جب وہ ہیلز کے عالت میں ہے ہمارے یہاں ایک بہت بڑی جہالت ہے بہت بطرین قسمی جہالت ہے آپ کا سوال آ گیا ہے تو میں آپ کے سامنے یہ کلیر کر دوں کہ شادی کی وقت ڈیٹ تیہ کرتے وقت لڑکی سے پوچھنا بہت ضروری ہے اس کا ڈیٹ کیا ہے اس کی تاریخ کیا ہے یہ پوچھنا بہت ضروری ہے اور یہ لڑکی والے تیہ کریں گے ہمارے یہاں بہت ساری لوگ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کچھ جگہوں پر کہ لڑکے والے بتاتے ہیں کہ ہم فلا تاریخ کو شادی کریں گے یعنی شادی کا دن کون تیہ کرتا ہے لڑکے والے تیہ کرتے ہیں لڑکے والوں کو کیسے پتا کہ لڑکی اس دن فٹ ہوگی کی نہیں حیثے ہوگی کی پاک ہوگی اس کو کیا بتا لڑکے کو کیا بتا اس لئے شادی کا ڈیٹ تیہ کرنے کا حق لڑکی کو ہوتا ہے لڑکی کے گھر والوں کو ہوتا ہے لڑکوں کو نہیں ہوتا ہے لیکن جہالت اتنی عام ہو چکی ہے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو یہ جو آپ کرے ہیں یہ نوبت آخر کیسے آئی کہ ایک عورت کی شادی ہو رہی ہے پہلی رات ہے یہ سوال اٹھانا ہی مناسب نہیں ہے کہ ایسا ہو تو کیا ہاں اگر چلو بھئی اتفاقاً اگر کیسا ہو جائے تو پھر اس آدمی کو دور رہنا چاہیے شادی کے وقت اس عورت سے دور رہنا چاہیے اور اس کو اس کے پاس نہیں جانا چاہیے کیونکہ شادی کی پہلی رات کا معاملہ ہے آدمی جائے گا تو خواہ مخواہ جو ہے وہ گناہ ہمیں مطلع ہو سکتا ہے اس کی عالت میں عورت کے ساتھ ہم بستری نہیں ہو سکتی ہے تو اس لئے شادی کے وقت یہ پہلے سے کنفرم کر لینا چاہیے کہ لڑکی کا ڈیٹ کیا ہے وہ پاک ہے کی ناپاک ہے جو پاکی کہیا ہمیں انہی میں ڈیٹ رکھنا چاہیے اور اگر کبھی ایسا ہو جائے اتفاق سے وہ ہے اس کا شکار ہو جائے تو شوہر کو اس کے پاس نہیں جانا چاہیے اور اگر کسی وجہ سے گیا بھی اس کا نماز پڑھنے کا شوق ہے تو ٹھیک ہے اکیلے نماز پڑھے گا عورت اس کا ساتھ نہیں دی گی عورت ناپاک ہے ناپاکی کے حالت میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ختم ہو چکا ہے اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیلنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہرہ ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو آوڈیو ملتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے یاد رکھیں سوال آپ کا محتصر ہو سوال آپ کا با مقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتا بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ تک ان کے جوابات پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی چارہ اور ہیمینٹی کو عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کو سپورٹ کریں ڈونیٹ کرنے کے لئے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں